سلام علیکم این ویلکم بیک ٹو شیر علی ٹی وی دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں اکثر روڈ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ ان پر گاری ڈرائیف کرنا کسی خطرے سے کم نہیں ہوتا کیونکہ ایسے روڈ پر اکثر ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں جن کو دیکھ کر انسان خوف کا شکار ہو جاتا ہے اس لیے آج کس ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں دنیا میں موجود کچھ ایسے خطرناک روڈ جو آپ نے آج سے پہلے نہیں دیکھے ہوں گے تو چلیے آج کس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو یہ روڈ فرانس کے ایک ساحل پر موجود ہے جس کی لمبائی پانچ کلومیٹرز ہے اور یہ فرانس کو ایک آئرلینڈ سے جوڑتا ہے دوستو اس روڈ کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو کسی بریج کے اوپر نہیں بنایا گیا بلکہ اس روڈ کو سمندر کے اندر بنایا گیا ہے اور اسی وجہ سے جب بھی انچی لہریں اٹھتی ہیں تو یہ روڈ پانی میں چھپ جاتا ہے اور پانی کا بہاؤ بڑھنے کی وجہ سے یہ روڈ تقریباً دن میں دو بار مکمل طور پر پانی سے ڈھک جاتا ہے اور جب اس روڈ پر پانی آ جاتا ہے تو اس پر گزرنے والے لوگوں کو یہ روڈ بھی صحیح طریقے سے دکھائی نہیں دیتی اور یہی وجہ ہے کہ یہ روڈ گاری ڈرائیو کرنے والوں کے لیے بہت ہی خطرناک ہے کیونکہ اس کے سائیڈوں پر روڈ کی نشاندہی کے لیے چھوٹے چھوٹے پلرز لگائے گئے ہیں جن کو کراس کر کے آپ کی گاری کسی بھی وقت سمندر میں گر سکتی ہے دوستو یہ روڈ ایک ریور کے اوپر واقعہ ہے اور زیادہ تر یہ روڈ اسی ریور کے پانی میں ڈوبا رہتا ہے اور جب پانی کا بہاؤ تیز ہو تو اکثر گاریاں اسی ریور میں گر کر ڈوب جاتی ہیں دوستو یہ روڈ تو خطرناک ہے ہی اس کے ساتھ ساتھ یہ ریور بھی بہت زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس ریور میں ایک بڑی مقدار میں خطرناک مگرمچ پائے جاتے ہیں اور اگر آپ کی گاری پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے اس ریور میں گر جائے تو جس وقت تک ہیلپ نہ آ جائے آپ اپنی گاری سے باہر بھی نہیں نکل سکتے اور ایسی صورت میں اکثر لوگوں کو ریسکیو ٹیم کی ہیلپ کا انتظار رہتا ہے جس کے آنے میں کئی دفعہ گھنٹوں بھی لگ جاتے ہیں دوستو یہ روڈ چائنہ کے ایک ماؤنٹینس ایڈیے میں واقعہ ہے جس کی کل لمبائی گیارہ کلومیٹرز ہے لیکن یہ روڈ سی لیول سے گیارہ ہزار کلومیٹر اوپر جا کر ختم ہوتا ہے دوستو اس روڈ پر کلی نیانوے خطرناک ٹرنز آتے ہیں جو کہ انتہائی خطرناک ہیں دوستو اس روڈ پر چائنہ کی گورنمنٹ نے سیفٹی بیریرز تو لگائے ہیں لیکن اگر آپ کی سپیڈ زیادہ ہو تو آپ کو گہری کھائی میں گرنے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا دوستو امریکہ کی ریاست الاسکا میں ہر وقت برف باری ہوتی رہتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو اس ہائیوے کے ارد گرد ہر وقت برف ہی ملے گی دوستو چار سو چودہ میل لمبا یہ ہائیوے زیادہ تر برف میں ہی ڈھکا رہتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر گاری ڈرائیو کرنے والے ڈرائیورز کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس روڈ پر ہر جگہ گاری سلپ کرتی رہتی ہے اور اس روڈ کے بارے میں مشہور ہے کہ جو ڈرائیور اس روڈ کے اوپر ڈرائیوی کر سکتا ہے وہ دنیا کے کسی بھی روڈ پر ڈرائیویں کر سکتا ہے دوستو اتنے لمبے ہائیوے میں راستے پر صرف تین گاؤں آتے ہیں اور اگر آپ کی گاری اس ہائیوے پر خراب ہو جائے یا آپ کا فیول ختم ہو جائے تو آپ تک ہیل پانے میں ایک سے دو دن لگ سکتے ہیں اور اگر ہلاسکا میں برفیلی تیز ہواے چل رہی ہو تو آپ تک ہیل پہنچنے میں ایک ہفتے کا وقت لگ سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس روڈ پر ڈرائیو کرنے والے ڈرائیورز اپنے ساتھ ہر وقت ضروری چیزیں رکھتے ہیں نمبر فور زوجلہ روڈ انڈیا دوستو یہ روڈ لداخ میں واقع ہے اور یہ روڈ دنیا کے خطرناک ترین روڈ میں سے ایک ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس روڈ پر جانے سے اکثر لوگ ڈر جاتے ہیں دوستو یہ روڈ سی لیول سے ساڑھے گیارہزار فٹ کی بلندی پر واقع ہے اور یہ روڈ خطرناک مور اور تنگ راستوں کی وجہ سے مشہور ہے اور اس روڈ کے اکثر سیکشنز پر روڈ اتنا تنگ ہو جاتا ہے جدر سے ایک گاری کا گزرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور سردیوں میں اس روڈ کے کافی حصوں پر برباری ہوتی رہتی ہے جس کی وجہ سے یہ روڈ بہت زیادہ سلپری ہو جاتا ہے اور اگر کوئی گاری یا موٹر سائیکل اس روڈ پر ذرا بھی پھس لے تو وہ سیدھا کھائی میں جا کر گرتی ہے دوستو یہ روڈ پاکستان کے شمالی علاقے میں واقع ہے اور یہ روڈ دنیا کا نامہ سب سے انچا روڈ ہے جو کہ انتہائی خطرناک چوٹیوں اور برفیلے راستوں سے گزرتا ہے دوستو یہ روڈ اتنا خطرناک ہے کہ اگر کوئی پیسنجر اس روڈ کے ساتھ موجود کھائی کی طرف دیکھ لے تو وہ اسی وقت ڈر جائے گا دوستو یہ روڈ سی لیول سے داس آزار آٹھ سو چھبیس فیٹ انچا ہے اور یہ پورا روڈ بہت زیادہ پتھریلا ہے جدر سے گاریوں کے سلپ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن اس پورے روڈ پر ایک بھی سیفٹی بیریر نہیں لگا ہوا کیونکہ اس پورے روڈ کو وہاں کے مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت پہاروں کو کارٹ کارٹ کر بنایا تھا اور اس کے بعد سے اس روڈ کو ایک بھی دفعہ ریپیئر نہیں کیا گیا اور یہ روڈ اسی حالت میں یوز ہو رہا ہے نمبر ٹو مننگ روڈ نیپال دوستو نیپال میں دنیا کے سب سے انچی پہاریاں واقع ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان پہاریوں کے اوپر سے گزرنے والے روڈز بھی دنیا کے سب سے خطرناک روڈز ہیں لیکن ان روڈز کو دنیا کے خطرناک روڈز کی لسٹ میں شامل کیوں نہیں کیا جاتا یہ بات کوئی نہیں جانتا دوستو نیپال کا یہ روڈ سمندر سے دوزار تین سو انتیس فیٹ ہونچا ہے اور تیز ہواوں اور انتہائی تانگ ہونے کی وجہ سے یہ روڈ یہاں سے گزرنے والوں کے لیے اور بھی زیادہ مشکل پیدا کرتا ہے دوستو اس روڈ پر سب سے زیادہ خطرہ ان وارٹر فالز کا ہے جن سے گرمیوں میں تو پانی نارمل ہی گرتا ہے لیکن برسات کے موسم میں ان وارٹر فالز سے پانی کا بھاؤ اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ یہ اس روڈ کے سائیڈ پر لگے ہوئے بیریرز کو ہی اکھار دیتا ہے اور اکثر گاریاں اس پانی کے بھاؤ کی وجہ سے کھائی میں گر جاتی ہیں اور پانی کے اتنے تیز بھاؤ کی وجہ سے ان وارٹر فالز کے ساتھ بڑے پتھروں کے گرنے کا خطرہ بھی رہتا ہے جو کہ پورے روڈ کو ہی بلاگ کر دیتے ہیں دوستو اس روڈ کو دہ ڈیتھ روڈ آف بولیویا بھی کہا جاتا ہے اور انچے پہاڑوں پر ہونے کی وجہ سے یہ روڈ ہر وقت بارش اور سموگ میں گرا رہتا ہے جس کی وجہ سے اس روڈ پر کافی پسلن بھی ہوتی ہے دوستو اس روڈ پر اکثر وارٹر فالز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ بارش کے موسم میں بہت زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں دوستو یہ روڈ انتہائی خطرناک اور تنگ ہے جس کی وجہ سے اس روڈ پر آج تک 300 سے زائد لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور اس روڈ پر اکثر جگہوں پر آپ کو کراس یا سلیپ پر نشان دیکھنے کو ملے گا جو کہ اس جگہ پر کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے اسے واضح کرتا ہے دوستو اتنے زیادہ حادثات ہونے کی وجہ سے اس روڈ کو بولیویا کی گورنمنٹ کئی دفعہ بند کر چکی ہے لیکن اکلوتا روڈ ہونے کی وجہ سے اسے ہر بار کھول دیا جاتا ہے لیکن دوستو اس طرح کے خطرناک روڈز کا کوئی الٹرنیٹیو ضرور ہونا چاہیے تو دوستو یہ تھے آج کے آٹھ سب سے خطرناک روڈز ان میں سے آپ کو کون سا روڈز سب سے زیادہ خطرناک لگا اس کو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اینڈ شیئر کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر اپڈیٹ وقت پر مل سکے اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ نگے بان